موسیقی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھنا ہے ہمارا یوٹیوب فوڈ چینل کھاؤ پکاؤ کیسے چلنے روزے کیسی عبادتیں زبدیس رمضان آلماس اینڈ پر ہے اچھا جی بیفور بھی سٹارٹ ایک چیز جن لوگوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر دیں یوٹیوب کے اوپر اور آپ لوگ مجھے آسو فالو کر سکتے ہیں اسٹرگرام ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر اور جب آپ سبسکرائب کریں گے don't forget to press the bell icon and after the bell icon turn on the notification یہ ضرور کیجئے گا اگر notification turn on نہیں کی تو آپ کو میری جو اپلوڈی ریسپیز ہیں اس کی information نہیں پہنچے گی اچھا جی آج جو میں ڈش بڑھاؤں گا وہ ہے chicken pinwheels اچھا جی pinwheels بنانے کے لیے پہلے تو ہمیں ایک ڈو بنانی ہے اس ڈو کے لیے ہمیں چاہیئے میدہ اچھا میدہ اور باقی چیزوں سے پہلے ایک چیز میں بتاؤں کہ جو میں نے announcement کیوئی ہے کہ عید کے بعد ہمارا جو ہے وہ ایک کڑھائی سیریز سٹارٹ ہوگی بہت ساری ریکویسٹ آرہی ہیں کون کون سی کڑھائیاں ہوں گی اور کب کب بنائیں گے تو انشاءاللہ اید کے بعد سٹارٹ ہے فوراں بات نہیں ہوگی کیونکہ اس سے پہلے پائپ لائم میں کچھ اور ریسپیز ہیں کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کیوئی ایک اپی اٹسے سے تو وہ کمپلیٹ کر کے اور دو تین اپیسوڈ کے بعد اید کے پھر میں وہ شروع کروں گا اچھا ایک جو بڑی امپورٹنٹ تقریباً روزانہ یہ کا میسے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مکس مسالہ کہ آپ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ میرا مکس مسالہ جو ہے وہ انہیں کیسے مل سکتا ہے تو آئی ویش کہ میں سب کو دے سکتا ابھی کمرشل ہی اویلیپل نہیں ہے لیکن میں نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ پہلے بیس دوست جو میری ریسیپیس کو فالو کرتے ہوئے ڈش بنائیں گے جو میں نے یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیوز ڈالی ہوئی although بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جوڑ انا ٹو میک اٹلیس ون ڈش from your choice تو اس کے جو فرس ٹوئنٹی انٹریز ہوں گی اور مائنسٹرگرام آپ نے کرنا یہ کہ پکچر لینی اور اسٹرگرام پہ پوست کرنا ہے تو جو فرس ٹوئنٹی ہوں گے ان کو میں اپنا میکس مسالہ کمپلیمنٹی سینڈ کروں گا اور یہ آفر یا یہ سکیم جو ہے یہ کانیڈا اور یو ایس کے لیے ہے at this point of time باقی rest of the world اس کو ہم بعد میں پلان کریں گے تو don't wait جلدی سے بنائیے ایک اچھی سی تصویر کچیے اور انسٹرگرام at خاؤ پکاؤ پہ پوست کر دی چلیں جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنی آج کی دش کی طرف تو یہ میں نے جو ہے وہ ایک کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر ڈیر ٹیبل سپون بٹر چھوٹکی سالٹ ہاف ٹیسپون خشخاش اور اب اس کو میس کرنا ہے زبردیس طریقے سے یہ جو میدہ ہے یہ جو ڈو ہے یہ ہم نے دودھ میں گوننی ہے یہ یاد رکھئے گا اور بہت زیادہ پتلی یا نورمل آٹے کی طرح کی نہیں ہوگی اس کو ہم نے بہت ٹائٹ ڈو گوننی ہے ہم نے گوندیا ہے اب ہم نے کیمے کی باری کیمے کو ہم میرینیٹ کریں گے یہ ایک پونڈ کیمہ ہے ایک پونڈ جو ہے اس لائک 450 گرام اور نمک کالی میرچ کوٹی میرچ حلدی جنجر گالک پیسٹ اور تھوڑے سے تل یہ تل جو ہے نا یہ ایک الگ سوندھا پن دیں گے اس کو خوب سا مکس کر لیتے ہیں اچھا جی ہانڈی تیار ہم نے رکھ دی ہے ایک سی ڈیڑھ ٹیبل سپون آئل اب اس میں ہم ڈالیں گے کیمہ جو ہم نے میرینیٹ کیا ہم چینج کیا تیل ہمارا صحیح گرم ہم نے اسی پوزیشن میں اس کو بھوننا ہے شروع میں آخر میں نہیں بھونے گے اور جب یہ خوب بھون جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے جب تک یہ گل نہ جائے اچھا جی یہ میں نے چیک کیا ہے تو یہ کیمہ ہمارا بن چکا اور ابھی ٹائم جائے صرف 10 منٹ ہونا اور اس کو دیش آؤٹ کریں گے ایک دوسری پلیٹ میں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم جو اس کی فلنگ کریں گے اچھا جی کیمہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ٹوٹل ریسیپی ڈسکرپشن میں موجود ہے ٹینشن نہ لیجیگا کہ میں نے جلدی اللہ بتایا ہے کیا ہے ڈسکرپشن کے اندر ٹوٹل ریسیپی موجود ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ایک چیز اور موجود ہے اور وہ ہے ہوپ اکیڈمی ہوپ اکیڈمی یہ ایک ارگنیزیشن ہے جو خاص طور پر آن لائن ایڈیوکیشن دیتی ہے اور آج کل چونکہ کوویٹ کی وجہ سے سکول بند ہے پاکستان میں خاص طور پر تو آپ اپنے بچوں کو آن لائن جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اور دیکھ سکتے ہیں کیا کیا سبجیکٹ آپ نے پڑھانے ہیں بہت اچھی ارگنیزیشن ہے ایڈوکیشن کے لیے سپیشلی جو انڈر پریبلیج بچے ہیں یا جو ہمبل بیگراؤنڈ سے ان کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے گو اینڈ چیک فوری بائی دے بے یہ پیٹ کنٹینڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اچھا ٹھیک اب آئیے ادھر کیمے کو جو ہے وہ میں نے تھندہ ہونے کے بعد ہاتھ سے اچھی طرح سے اسمیش مطلب کچھو مر کر دیا ہے تاکہ بڑے ارام سے رول ہو جائے ایک پف پیسٹری لی ہے مارکیٹ سے جو ملتی ہیں وہ اور اس میں ہم یہ کیمہ لگائیں گے یہ ہم نے پھیلا دیا ہے ایک پھیلانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے دبانا ہے ایک چیز جو لازمی ہے اور جناب آلی وہ ہے یہ چیز کیونکہ ہماری جو شہزادی ہیں جو ویڈیو بناتی ہیں رتاس صاحبہ ان کا بس نہیں چلتا یہ دودھ میں بھی چیز ڈال کے اور پھر دودھ پیئیں تو یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہیں ڈالیں اور اب اس کو ہم کریں گے روڑ continue rolling پف پیسٹی کی ان جو ہے وہ ہم لک کریں گے اگ لگایا اور اس کو پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے چیز جتنی دیر میں ہماری پف پیسٹی ہم نے فریج میں رکھیے تھنڈی ہونے کے لیے اپنی دیر میں ہم اپنا جو ہم نے دو بنایا تھا میدے کا وہ گونڈ لیتے ہیں میں نے آدھا لیا ہے شریدہ راجو بھائی بیلن میرا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا کام اس بیلن سے لیا جاتا ہے گونڈیے جی اس کو اور پھیلائیے جتنا بڑا پھیلا سکتے ہیں چب بھی ایک کریکشن ہو گئی ہے ابھی کہ گونڈنا نہیں ہے بھائی بیلنا ہے تب وہ اتنی دیر سے جو گونڈا ہے تو بار بار موہتے وہ گونڈنے کا خورٹ چڑھی ہے بیلنا ہے تو بیلی ہے بڑی سی روٹی کیوں زیادہ جان لگے گی اس نے یہ آسانی سے نہیں بھیلے گا اور ٹینشن نہیں لینی ہے چپ کے گا نہیں ہے یہ ہمارا چھو بھیلنے کا پروسیس ہے اس کمپلیٹ یہ بھی فیلنگ ریڈی ہے اسی طرح سے میں نے جیسے پف پیسٹی میں دبایا تھا کی میں اس کو بھی دبا دیا ہے اور اب اس کا بھی ہم رول بنائیں گے بہترین اور اس کو جو ہم لاک کریں گے اس کا ایج وہ ہم لاک کریں گے میدے کا ہم نے ایک سلری بنا لی ہے پیسٹ بنا لی ہے ہم دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے یہ ہم پین بیل کی کٹنگ ہاف انچ چھوری جو سب سے زیادہ تیز چھوری ہے وہ آپ نے لینی ہے کٹنگ ہو گئی ہے اور کٹنگ کے بعد آپ ایک ایک مرتبہ چاہیں تو اس کو دبا دیں لگائیں گے ایک سلری ایک کی برشنگ پوری ہو گئی اب اس کو رکھیں گے اون میں سلری اب میں سے 350 کے 45 منٹس سلری پاک پیسٹی والے پین ویل آون میں جا چکے ہیں 45 منٹس کے لیے اور جو ہم نے دو بنائی تھی میدے کی اب اس کی باری ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے نکال لیا ہے اب میں اس کو کٹ کروں گا یاد رکھئے گا چھوری بہت تیز ہونی چاہیے اور اور جو تھکنس ہوگی وہ ہوگی half inch ووو see look at the beauty one more سا یہ جب ہو جائے نا اس کو ہلکا ساپنے سے پریس کر دینا ہے سا جیس سارے پین ویل کی کٹنگ ہو چکی ہے اویل میں نے رکھ دیا گرم کرنے کے لیے جیسے اویل ریڈی ہم نے فرائی کریں گے میدے میں ڈپ کر کر جی اویل فرائنگ کے لیے ریڈی ہے چیک کرنا ہے کہ اویل کتنا گرم ہے یہ ہم نے ایک ٹکٹا چھوٹا سا اور جیس کوککلی اوپر آ ہے فرائنگ that means کہ اویل is ready یہ ہم نے وہی جو دو ڈیلی تھی ڈالی ہے اب ہم نے ایک یہ تین ٹیبل سپون میدہ لے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کیا اور اس کو ہم نے اس لیویل کا لے کے آرہ ہے تو دو تین ٹیبل سپون چار ٹیبل سپون ڈپیرن 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 آپ کے پاس میدہ کون سا ہے تو بس یہ دیکھ نیک یہ تھکنی سونی چاہی گے ایس 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 واہ ہم نے سارے ایک ساتھ نہیں ڈال لے سارے اگر ایک ساتھ ڈال دی تو ڈھنڈا ہو جائے گا اور یہ دیکھ رہے کہ یہ براؤن ہونا شروع ہو گئے بس چیسے ہی نکال پنویل تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے وہ ہیں جو ہم نے میدے کے ساتھ فرائی کیے ہیں اور یہ وہ ہیں جو ہم نے پف پیسٹی کے ساتھ بیگ کیے ہیں بیٹی آرانی نے اسے علیف چاہیے تو یہ علیف رکھ دی ہے اور بیگم ساہی نے تھوڑی سی garnishing کر دی حری دھنی کی اچھ جی ریسیپی تیار بنائیے ٹرائی کیجئے کھائیے کھلائیے بتائیے آپ کو کیسے لگی جنہوں نے کھایا ان کو کیسے لگی پوری ریسیپی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آج کے ڈسکرپشن کے اندر آج کی اپیسوڈ کے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے ایک لنک اور موجود ہے اسے دیکھئے کھلک کیجئے ایکسپلور کیجئے اور بہت سارا خیال رکھئے بہت خوش رہی اللہ اچھا کھانے اور اچھا کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین